وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک عمل بھی شروع کر دے یہاں ایک اشکال ہوگا کہ بھئی بعض دفعہ انسان توبہ کرتا ہے جیسے کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہم نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا اللہ تو شرط یہ لگا رہے ہیں کہ نیک عمل کرے اس کے بعد پہلے توبہ کرے ایمان لائے ایمان تو مسلمان پہلے سے ہی لا چکا ہے اس آزمائش سے تو اللہ نے مسلمان کو بچا لیا لیکن آگے عملاً صالحًا بھی تو توبہ کی شرط ہے نا قرآن کی دوسری آیتوں سے اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے تب ہی ہم کہتے ہیں قرآن یفسر بعضہ بازہ قرآن ہی اپنے بعض آیتوں کی تفسیر کرتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ اگر کوئی شخص سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا آزم کرے اور اس کے آثار سے بھی لگتا ہو کہ واقعی یہ گناہ سے آئندہ بچنا چاہتا ہے جیسے ایک آدمی کو عادت پڑ گئی ہے کہ بھئی کوئی زنا کرنے کی اب اس نے سچی توبہ کر لی لیکن وہ توبہ کرنے کے بعد وہ جہاں انہی جگہوں پر آئے جہاں اس کو زنا کی دوبارہ ترغیم مل رہی ہے اس کا مطلب اس نے توبہ کی نہیں ہے لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد اس نے وہ تمام آثار اور وہ تمام باتیں جو اس کو زنا پر اُبھارتیں وہ اس نے چھوڑ دیں تو یہ عمیلہ عملاً صالحاً کہلائے گا یہ عمل اللہ کی نظر میں یعنی اللہ مان لیں گے کہ اس نے نیک عمال شروع کر دی ہے پھر اگر دوبارہ اس سے زنا ہو جاتا ہے تو پرانی توبہ اس کی باطل نہیں ہوگی اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے تو کہا کہ جو نیک عمل بھی کرے تو 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 نیک عمل نہیں کیا تو انہیں تو دوبارہ زنا کر لیا تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی کہ اگر دوبارہ گناہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ توبہ کرے لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے تو دوبارہ گناہ سے پہلی والی توبہ کل ادم نہیں ہو جاتی اور دوبارہ سے زنا اس کے عمال میں لکھا نہیں جائے گا وہ سارے گناہ ماف ہو گئے تو دوبارہ سے لیکن چونکہ جب کوئی سٹھی توبہ کرتا ہے تو عام طور پر عمیلہ عملاً صالحاً وہ نیک عمال شروع کر دیتا ہے تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے وہ برائی سے بچنے کی توفیق اس کو مل جاتی ہے بہت کم کیس ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بار برائی ہو رہی ہو لیکن اگر بار بار بھی ہو رہی ہے تو بار بار توبہ کی جائے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی میں نے تو توبہ کی تھی اب دوبارہ بار بار مجھ سے گناہ ہو رہے تو اب تو میری توبہ قبول ہی نہیں ہے لہذا گویا مجھے سرٹیفیکیٹ مل گیا گناہ کرنے کا تو یہ بالکل غلط ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مغفرت طلب کرو گے میں ماف کر دوں گا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور جو گناہ انہوں نے کیا پھر اس پر اسرار نہیں کرتے قائم نہیں رہتے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ کر کے پکی توبہ کر لے آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو تو اگرچہ اس سے دوبارہ گناہ بھی ہو جائے تو وہ اسرار کرنے والوں میں نہیں ہے اگرچہ بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہو لیکن کرنے میں انسان پورے اس کے پلان بنا کے کرے کہ آئندہ کیسے میں اس گناہ سے بچوں گا پھر بھی شیطان گناہ کروا دیتا ہے تو مایوس ناو دوبارہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو سزا بھی دیتا کہ یہ گناہ چھوٹے اسے یعنی گناہ چھوڑنے کے تمام اسباب اور وسائل اختیار کرے پھر بھی ہو جائے تو مایوس ناو شرم کرے گناہ کرتے ہوئے توبہ توڑتے ہوئے شرم کرے توبہ کرتے ہوئے دوبارہ شرم نہ کرے جو اس طرح سے توبہ کریں گے کہ ایمان لائیں توبہ کریں آئندہ نیک عمال شروع کر دیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا اس آیت کی بھی دو تفسیریں کی گئیں ایک تفسیر تو یہ کہ اتنی اچھی توبہ کوئی کر لیتا ہے بعض دفعہ ایمان بھی لے آیا اچھی توبہ بھی کر لی کہ جتنے اس سے گناہ ہوئے تھے جو زنا ہوا چوری ہوئی تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا یعنی وہ گناہ کے بدلے میں نیکیوں ڈال دے گا یہ بھی ایک تفسیر ہے لیکن یہ مرجو ہے راجہ تفسیر یہ نہیں ہے اور بظاہر قرآن اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف معلوم ہوتی ہے اس سے تو یہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ٹھیک گناہ کر لو دبا کے بعد میں سچی توبہ کر لیں گے تاکہ یہ گناہ بھی نیکیاں بن جائیں لیکن جو قرآن کے سیاق و سباغ سے اور جو راجہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بدلے میں دے دے گا ان کو برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دے دے گا کیا مطلب جو سچی توبہ کرتا ہے نا بعض دفعہ انسان گناہوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب میں نے پکی توبہ کر بھی لی تو مجھے اتنی عادت پڑ چکی ہے اب میں نیکیوں کے راستے پہ نہیں آسکتا میں اب ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اللہ امید دلا رہے ہیں کہ جو گناہوں کے دلدل میں فس چکا ہو جب وہ پکی سچی توبہ کرے گا اور کافر اگر ایمان بھی لے آئے گا تو اللہ اب اس کو برائیوں کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق دے دیں گے اور اس کے بری زندگی نیکی سے بدل جائے گی برائیوں نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گی کیا مطلب برائیوں چھوڑنا شروع کر دے گا اور اس کے بدلے میں زندگی میں نیکی آنا شروع ہو جائیں گی یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا کہ ہم کہتے ہیں نا یار اس کی تو زندگیوں میں نشہ نکل گیا اس کے بدلے میں اس کے زندگی سے شراب نکل گئی اور شہد آ گیا تو شراب کے بدلے میں شہد مل گیا اس کو اس کی شراب تو شہد سے تبدیل ہو گئی ہے اس کی چوریاں تو صدقات و خیرات سے تبدیل ہو گئی ہیں پہلے تو لوگوں کا مان لیتا تھا اب الٹا دے رہے تو اس کی چوریاں تبدیل ہو چکی ہیں صدقات و خیرات سے اس کا جھوٹ تبدیل ہو چکا ہے سچ سے اس کی بزدری تبدیل ہو گئی ہے بہادری سے اس کی کنجوسی تبدیل ہو گئی ہے سخاوت سے قطع رحمی تبدیل ہو گئی ہے قطع رحمی ایک گناہ ہے نا یہ گناہ تبدیل ہو گیا ہے ایک نیکی سے وہ نیکی ہے سلح رحمی ماں باپ کے ساتھ بسلوکی ایک برائی تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے حسن سلوک سے تو کیا مطلب یہ ساری برائی ہیں نیکیوں سے چینج ہو رہی ہیں کیا مطلب ان کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے اس لیے اللہ کہتے ہیں اولائی کا یبدیل اللہ سیاتم حسنات یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے چینج کر دے گا یہ جتنے برے تھے اتنے ہی اچھے بن جائیں گے تو کیسی زبردست آئیت ہے یہ اور صحابہ کی زندگی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کیسے کیسے جرائم ہوا کرتے تھے ان لوگوں سے زمانہ جاہلیت میں جب وہ ایمان لے کر آئے تو کیسے منبع خیر اور خیر کا سرچشمہ بن گئے وہ کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے زمانہ جاہلیت میں سخت دل تھے کہ روایات میں ہے کہ مردہ اپنی جو بچی کو زندہ دفن کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے کیسے اس سخت دل لیکن اسلام لانے کے بعد کیسے نرم دل اور انسانیت پر کیسا رحم کہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کا بورہ جو ہے اپنی کمر پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں اور تقسیم کرنے کے لیے کوئی ضرورت میں نظر آئے تو میں اس کو دوں اور کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کوئی میری سلطنت میں بھوکا سویا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو یہ رحم کا جذبہ لوگوں کا آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا ایک عورت کہہ رہی ہے بوڑی عورت نے حضرت عمر کو رات کو نہ حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کیا اس کو نہیں پتا تھا امیر الممینین نہیں ہے سوری ان کو معلوم تھا حضرت عمر ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ڈانٹا حضرت عمر کو حضرت عمر اس بوڑی عورت کی ڈانٹ سنتے رہے تحمل کے ساتھ خادم نے اس عورت کو کہا کہ چھپو جا امیر الممینین ہے تو کیوں ان کو اتنا کہہ رہی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا تم خاموش رہو یہ وہ عورت ہے جس قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دیلو کا فی زو دیا اس کی آواز تو اللہ نے سات آسمانوں میں سنی وہ جو ظہار والی آیتیں ہیں کہ ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا انتی علیہ کا زہری امی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ان کے حق میں تو کہا ان کی یہ تو وہ ہے جس کی آواز اللہ نے آسمانوں سے سنی ہے تو عمر اس کی آواز کیوں نہیں سنے گا عمر اس کی بات کیوں نہیں سنے گا پھر فرمایا کہ یہ فجر تک بھی نصیت کرتی میں کھڑا رہتا تو یہ جذبہ پیدا ہو گیا یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہ کام اللہ اس لیے کرے گا معاف تو اس لیے کر دے گا گناہوں کو یعنی ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ابھی تو 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 اتنے غضب میں تھا اتنی دھمکیاں دے رہا تھا جو قتل کرے گا زنا کرے گا جہنم میں ڈال دوں گا ہمیشہ کے لیے اتنا غضب اور ایک طرف تو اللہ کی تلوار چلا رہے جو توبہ کر لے نیک عمل کرے تو میں اس کو جناب اس کو تو اچھی زندگی دے دوں گا تو اتنے بڑے جرم میں اتنا جیسے ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے تو فوراں ہی یوٹن لے لیا ہے پہلے والے انداز سے تو لگ رہا تھا اس کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی دوسرے انداز سے لگ رہا ہے کہ اس نے تو گویا کچھ کیا ہی نہیں ہے کوئی جرمی نہیں کیا بس ذرا سی توبہ کیا آپ نے ماف کر دیا اس کو اس کا اللہ نے جواب دیا کان اللہ غفور رحیمہ جہاں اللہ کی صفت انتقام ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت بھی ہے وہ بڑا ماف کرنے والا پھر اللہ چل تو ماف کر دیتا یہ کیوں کہہ رہا ہے اس کو میں نیک عمال کی توفیق دوں گا اور برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی تو اس کا اللہ نے جواب دیا رحیمہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے تو میں اسے بڑھ کے اپنی طرف لاتا ہوں کچھ وہ کرتا ہے کچھ میں اس کو توفیق دیتا ہوں تو اس کی زندگی سے لگے گا کہ یہ تو چینج ہوئی نہیں سکتا لیکن میری توفیق شامل حال ہوگی اور اس کو بالکل ایک سوٹسی ڈگری پہ میں گھما دوں گا اور ایسا بنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی پہلے کی زندگی کیسی تھی اور آج یہ کیسی ہے تو ایسا یہ ہے رحمت کا اظہار اور پھر اللہ نے اسی اشکال کا دوبارہ جواب دیا وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ دیکھو تمہیں اس پر تو اشکال ہو رہا ہے کہ ایک طرف زنا اور کفر پہ اور قتل نفس پہ میں یہ دھمکیاں دے رہا ہوں اور دوسری طرف میں بشارتیں سنا رہا ہوں جو توبہ کرے گا تو ایک وجہ جواب تو میں نے دے دیا کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی دوسرا جواب بھی سنو کہ اس نے بھی تو کوئی چھوٹا کام نہیں کیا اس نے توبہ کرنے کے لیے دروازہ کس کا کھٹ کٹ آیا ہے اس نے میرا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے اللہ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے تو جو بھیکاری چھوٹے موٹے سیٹھ کے پاس جائے تو چھوٹا موٹا سیٹھ تو چونی اٹھنی پکڑا کے اس کو رخصت کر دے گا لیکن کوئی بھیکاری کسی بہت بڑے دولت مند کے پاس جائے جو بڑا جواد اور کریم ہو جب بھی کھٹ کٹ آئے گا تو وہ تھوڑا بہت کرم نہیں کرتا وہ اپنی شان کے مطابق کرم کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی کے پاس گئے چندہ مانگنے کے لیے اس نے تھوڑے سے پیسے پکڑا دی آپ نکل کے آئے اور آپ کسی بڑے سیٹھ کے پاس گئے اس نے اتنی رقم پکڑا دی آپ کہیں یہ تو میں نے مانگی نہیں تھی تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے بھائی تم آئے کس کے پاس ہو یہاں آنا نہیں تھا آئے تو پھر یہ دیکھو پھر دروازہ تم نے کس کا کھٹ کٹ آئے یہاں بھی اللہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں فرمایا دیکھو جو توبہ کر لے اور آجنہ نیک عمال شروع کر دے تو اس نے تو رجوع کیا اللہ کی طرف رجوع کرنا اس نے رجوع کس کی طرف کیا اللہ کی طرف کیا ہے نا انسانوں سے تھوڑی معافی مانگ رہا ہے انتقام کی صفت اگر بہت بڑی ہے اور میری عذاب کی صفت بہت بڑی ہے میں عذاب بہت سخت دیتا ہوں تو پھر میں میری رحمت اور میری سخاوت بھی بہت بڑی ہے تو بڑے سے بڑے جرم کو اپنے سامنے آنسو بہانے سے میں معاف کر دیتا ہوں تو رجوع اس نے میری طرف کیا اس لئے ان چیزوں پر تمہیں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق کیوں دے رہا ہے اور اس کی زندگی کو تبدیل کیوں کر رہا ہے اور توبہ کے ذریعے اتنے بڑے بڑے جرموں کو معاف کیوں کر رہے ہیں آگے اللہ پھر نیک لوگوں کی صفات شروع کر دیتے ہیں تو بیچ میں ایک مضمون آگیا ہے نا قرآن کا فرمایا والذین اللہ یشہدون الزور یہ جو جنتی ہیں جن کی صفات میں بیان کرنا ہوں کہ جو زنہ نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے انسانی جان کو ان میں ایک صفت یہ بھی اللہ یشہدون الزور یہ جھوٹی اور بری محفلوں میں شرکت نہیں کرتے بری محفلیں جوہے کی سٹے کی گانے بجانے کی غیبتوں کی اور یہ تھٹھے مار رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے روڈوں پہ اور جیسے ہوتا ہے بالکل لاوارہ گردی قسم کے تو زور ہر اس زور اصل میں جھوٹ کو کہتے ہیں لیکن جھوٹ چونکہ انسان کو برا لگتا ہے تو ہر بری چیز کو بھی زور کہا جاتا ہے تو ایسی بری جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ اور کبھی لغویات کے قریب سے گزرنا پڑ جائے لغویات بھی وہ لغویات جو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ تو لغو جس درجے کا ہوگا گناہ بھی اسی درجے کا ہوگا کچھ لغویات ایسی ہیں جس میں گناہ تو نہیں ہیں لیکن نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ تو ان لغویات کو اختیار کرنا یا وہاں بیٹھ کے ٹائمز آیا کرنا گناہ تو نہیں ہے لیکن بے برکتی کا ذریعہ ہے اور اگر وہ لغویات ایسی ہے جو آخرت کے لیے نقصان دے جیسے گانے بجانے کی محفل ہیں سینما گھر میں فلمیں ناچ گانے کی محفل ہیں جو آج کل شادیوں میں ناچ رہے ہیں تو یہ بھی لغویات ہیں لیکن یہ وہ لغویات ہیں جو حرام ہیں تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ آلہ درجہ کے مومنین کا ذکر کر رہے ہیں اس لئے ہر طرح کے لغویات اللہ نے ذکر کیا کہ اذا مروا باللغوی جب یہ کسی لغو بات کے قریب سے گزرتے ہیں کوئی محفل ہو کہیں گانے بجانے ہو کہیں فضول کام ہو رہا ہو فضول باتیں ہو رہی ہو تو مر روح کی رامہ یہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ان پر اثر ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہیں گانے بجانے کوئی اسٹیج شو چل رہا ہے تو کچھ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے لیکن گزر کے دیکھتے ضرور ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور تھوڑا تھرکتے ہیں ان کے ساتھ لیکن اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں وہ ایسی فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس میں بھی مفسرین نے یہ گانے بجانی کی محفلوں کو اور یہ جوہے سٹے جو آج کل سنوکر کلبوں میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں اکثر سنوکر کلبوں میں جوہے اور سٹے چل رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی تمام مجالس سے اجتناب کرتے ہیں غیبتوں کی محفل ایسی مجلسیں جہاں اسلام اور اسلام والوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہو نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ جو بے برکتی کا ذریعہ ہیں وہ والی تمام محفلیں اس میں داخل ہیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمَ اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعْمِعَانَا تو یہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے گرنے کا مطلب کیا ہے مشرقین یہ کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مجمع لگا کے ایسے ٹوٹتے تھے جیسے گر پڑیں گے آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں ابھی کس چیز پر گرے ہو تم لوگیوں کہتے ہیں نا بھائی تم کدھر گر رہے ہو تو گرنے کا مطلب حقیقت میں گرنا نہیں ہوتا بلکہ ٹوٹ کے توجہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف جمع ہونا تو مشرقین جب قرآن پڑھا جاتا تھا مجمع لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن اندھے بہرے بن کے بس مزاک اڑانے کے لیے آیتیں غور سے سن کے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے تو اللہ نے مشرقین کے بالکل اپوزٹ مومنین کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہاں یہ جو گرتے ہیں نا ان آیتوں پہ کیا مطلب جو غور سے سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں سنتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سے نشانیاں بیان کی جارہی ہیں تاکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں اور سنتے بھی پورے طریقے سے یعنی سمجھتے ہیں اس کو کیونکہ وہ سننا جس میں سمجھ ہی نہ ہے وہ سننا نہ سننے کے برابر ہے آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس نصیحت کو یہ سنتے ہیں ایسے موقع پہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے ایک اور بہترین صفت اللہ نے بیان کی کہ ان کی اپنی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ خود بھی زنا نہیں کرتے قتل نفس نہیں کرتے تحجد کی پابندی کرتے اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت کی تمنہ اللہ سے لالچ کرتے دعائیں مانگتے ہیں اور نصیحت جب کی جائے تو غور سے سنتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ خود تو بڑے نیک بنے ہوتے ہیں گھر والوں کو بالکل بدحال چھوڑ دیا ہوتا ہے انہوں نے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی بیوی بچے کیا کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اپنے گھر کی بھی فکر ہوتی ہے اسی فکر میں وہ یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا اے اللہ ہمیں عطا کر ہماری ازواج کی طرف سے یعنی عورت اگر ہے تو اپنے شوہر کے لئے دعا مانگے شوہر ہے تو اپنی بیویوں کے لئے دعا مانگے وَذُرِّيَاتِنَا اور ہماری اولادوں کے لئے اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی قررت آئین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر حدیثوں میں اور صحابہ کے اقوال میں اور مفسرین میں جو اس کی تفسیر آئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ ان کو دیندار بنا دے تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے آنکھوں کی ٹھنڈک آئیے مطلب نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہوں اور یہ کہ یہ یا جو ہے وہ پیسہ وائسہ ان کے پاس بہت آئے یا یہ کہ وہ جو ہے وہ عیاشی والی زندگی ہوتا کہ ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے نہیں یہ قطن مطلب نہیں ہے اصحاب سے صحابہ کرام تابعین سے بڑے بڑے مفسرین سے جو تابعین میں بڑے بڑے مفسرین گزریں حضرت مجاہد ہے حضرت اکرمہ ہے اور حضرت تاؤس ہے اور بھی بہت سارے تفسیر میں تو حضرت مجاہد کا نام بہت زیادہ ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے اور سعید بن مسیم ہیں تو یہ جو مفسرین کرام ہیں ان سے جو آیتوں کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ان کو دیندار بنا دے تو چونکہ جو خود نیک ہوتے ہیں نا کیونکہ یہ نیک بندوں کا ذکر ہے نا تو وہ اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں شغول دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اب یہ تو وہ چیز ہے جو خود دیندار ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ اگر خود نمازی ہیں دیندار ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اور آپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو دیندار باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہو نماز پڑھتی ہو حیاء کا محول ہو گھر میں بچے نماز پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو حیاء کا محول ہو تو واللہ اس چیز سے جتنی باپ کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں شوہر کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں کسی چیز سے نہیں ہوتی یہ وہ بات ہے جس میں ہے یہ صفت تو وہ سمجھ سکتا ہے اسی طرح جو عورت دیندار ہوتی ہے جو واقعی دل سے دیندار ہو اس کا شوہر اگر نمازی پرہزگار ہوگا اس کے بچے اگر نمازی ہوں گے اور اس کے بچے اگر صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی تو ایسی ماں کی آنکھیں اپنے بچوں کے اچھے عمل کو دیکھ کر جتنا تھنڈی ہوتی ہیں کسی اور چیز کو دیکھ کے نہیں ہوتی تو یہاں قررت آئین کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ماتہتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر تھنڈی ہوں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن میں ہم جیت جائیں اور جتنے نیک لوگ ملک میں رہتے ہیں ہم ان کے وزیراعظم بنے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماتہتوں کو پرہزگار بنا دے تاکہ ہم پرہزگاروں کے امام بنے یعنی امام تو ہم ہیں ہی ہر آدمی امام ہے اور ہر عورت امام ہے ان لوگوں کا جو اس کے ماتہت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كُلُّكُمْ رَاعِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَرْرَعِيَتِهِ تم میں ہر شخص نگےبان ہیں اور ہر شخص سے اس کے ماتہتوں کے بارے میں سوال ہوگا شوہر کا ماتہت بیوی اور بچے ہیں عورت کے ماتہت اس کے اولادیں ہیں اور بڑا بھائی ہے تو اس کے ماتہت چھوٹے ہیں بڑی بہن ہے تو اس کے ماتہت چھوٹے ہیں دفتر میں آپ کے ماتہت آپ کے ملازمین ہیں تو ہر شخص کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں امام بنایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں وَجِعَ اللَّهَ لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اللہ ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا ہمارے ماتہت پرہزگاروں نالائق لوگ نہ ہوں ہمارے ماتہت اور ہماری اولادیں بگڑے نہیں تو ماتہت لوگ ہمارے سارے نیک بنا دے اللہ فرماتے ہیں جن کا یہ جذبہ ہوگا تو اُلَائِكَ يُجِزَعُنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے اس صبر کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں کیا تو پتہ چلا کہ یہ صفت صبر کے بغیر نہیں آتی وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور ہر طرف سے ان کو سلامتی اور حیات کی دعائیں ملیں گی خالدین فیہا ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے حسونت مستقر و مقاما کیسا بہترین مقام اور کیسا بہترین ٹھکانا ہوگا اب یہ سور فرخان آخر میں اللہ نے یعنی جہنمیوں کی علامتیں بھی بتا دیں نیک لوگوں کی علامتیں بھی بتا دیں اب سور فرخان آخر میں اللہ ایک اقلی دلیل پر ختم کر رہے ہیں کہ کافر ان آیتوں کو سن کر تاجب کرتا ہے کہ بھئی اللہ کیوں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں عبادت کریں اولاد کی تربیت کی بھی نیک بنانے کی کوشش کریں اور توحید پر لائیں قتل نہ کریں زنہ نہ کریں شراب نہ پیئیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں تو یہ کیا بات ہے یار اللہ کو کیا پڑھی ہے تو اللہ نے اسی کا آج بھی ملحد لوگ یہ سوال کرتے ہیں خدا کو کیا ہے یار کہ کوئی اس کی عبادت کریں نہ کریں خدا کو کیا ہے کیونکہ شراب پیئے نہ پیئے اگر خدا ہے بھی تو اس کو کیا پڑھی ہے ان چیزوں سے وہ کیوں چاہے گا کہ رسٹیکشن لگائے اور پابندیاں لگائے تو اللہ نے ان ملحدین کا جواب جو ہے نا انہی کے انداز میں دیا وہ کیا فرمایا قل ما یعبعو بکم ربی اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا پروا لولا دعاوکم اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے اس کو نہیں پکارو گے یعنی گوئے اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم اگر مجھے ہی نہیں مانتے اور میرے احکام ہی کو فالو نہیں کرتے دعا یہ کنایا ہے عبادت سے تب ہی مفسرین اس کا ترجمہ عبادت سے کرتے ہیں کیونکہ دعا بھی عبادت کا ایک جزو عاظم ہے نا تو جزو عاظم جز بول کے کل مراد ہے یعنی اس کی مثال ہے جیسے کبھی کہہ دیتے ہیں اگر تم نماز نہیں پڑتے تو اللہ کے تمہاری کیا ضرورت ہے کیا پروا ہے اللہ کو تو یہاں صرف نماز مراد نہیں ہے یعنی اس کی فرما برداری ہر احکام میں اس کو فالو کرنا تو اللہ بھی اسی انداز سے جواب دیتے ہیں کہ رب کو تمہاری کیا پروا بھئی پھر تم تو ایک عام مخلوق کی طرح کی ایک مخلوق کو گدے گھوڑوں کی طرح گدے گھوڑے اور کتے بلے بہت گھوم رہے ہیں دنیا میں تو تم بھی انسان بھی پھر ایسی ایک مخلوق ہے تو اگر تم اللہ کو نہیں مانتے اس کو نہیں پکارتے اس کی عبادت نہیں کرتے تو پھر اللہ اور تمہارا رشتہ کیا رہ گیا تم بھی تو گدے گھوڑوں کی طرح ہی ہو گئے تو یعنی اللہ کی نظر میں اگر تم نے مقام پیدا کرنا ہے اور اللہ سے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے تمہیں اللہ کو ماننا پڑے گا اور اللہ کے حکام کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کی عبادت کرنی پڑے گی تو سورہ فرقان کو اللہ نے اس بہترین آیت پہ ختم کیا کہ قل ما یعبعو بکم ربی رب کو تمہاری کیا پروہ بھی پھر رب تمہیں کیوں عزت دے کیوں انسان کو اکرام کرے اور اس کو پروٹوکول دے اور ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دے کیا پروہ رب کو پھر تمہاری لولا دعاوکم اگر تم اسی کو نہیں مانتے اور اسی کو نہیں پکارتے اور پھر اللہ نے آخر میں دھمکی دی فقد قذبتم تحقیق تم لوگ نے جھٹلا دیا ہے ان سب باتوں کا انکار کر دیا ہے فَسَوْفَ يَكُونُ الْعِزَامَا انقریب یہ جھٹلانا تم سے چمٹنے والا ہے یعنی اس کا انجام چمٹنے والا ہے تم سے ابھی سمجھ میں نہیں آرہا مرو گے اور جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بہترین صورت میں جو ہم نے اہلِ ایمان کی علامتیں پڑھی ہیں سنی ہیں ہماری اندر پیدا فرمائے ہمیں تحجد کی بھی توفیق دے سخاوت کی بھی توفیق دے بخل سے بھی ہمیں بچائے اسراف سے بھی ہمیں بچائے اور فضول لغو محفلوں میں جانے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر کی اور ان کے لیے دعائیں مانگنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے یہ سارے کام کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ کو بھی ہماری پروائے اور اگر کبھی کو تاہی ہو تو توبہ کی بھی توفیق مل جائے اگر یہ سارے کام کریں گے تو اللہ کو بھی ہماری پروائے ہوگی وہ ہمیں دنیا میں بھی یاد رکھے گا آخرت میں بھی لیکن اگر ہم یہ سارے کام نہیں کرتے اور مادی دنیا کے پیچھے بس بھاگتے رہتے ہیں تو دنیا میں تھوڑی بہت عیاشی ہو جائے گی